ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزہما کے ایم چھو کسا آہیس ساتھیوں آج کی ککشہ میں میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پر جو ہے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وائف سوسائٹ کرنے کی دھمکی دیتی ہے تو وہاں پر ہزبینڈ کے بعد ڈیوارز لینے کو لے کر کیا ریمیڈی کانون میں ہے کس طرح سے پلیڈنگ کرنی ہے کس طرح سے اپنے ادھکاروں کی رکشہ ہزبینڈ کو جو ہے وہ کرنی ہے ساتھیوں جو بات میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ بیز ہے اور ججمنٹ آف ہونریبل دلی ہائی کورٹ جس کا سیڈیشن ہے ایس ورس ایس ایم کے جس کا ڈیٹ آف ججمنٹ ہے 23 فروری 2018 ساتھیوں اس کیس میں وائف جو ہے یہ ہائی کورٹ گئی اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے ہزبینڈ کو ڈکری آف ڈیوارز ٹرائل کورٹ نے دیا ہے جو غلط ہے کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے کچھ ترق جو ہے رکھے اس کا کہنا یہ تھا کہ میری شادی ورش 2008 میں ہوئی اور شادی کے قریباً قریباً ڈیٹ سال کے بیتر بیتر ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے آ گیا اگر میرے اور میرے ہزبینڈ کے سمبن ٹھیک نہیں ہوتے تو کیا بچہ بیدا ہوتا جس کا بھی بڑا ہی ہے کہ ہمارے بیچ انٹرکورٹ سمبن نے تھا اور میں نے اپنی سہمتی کے ساتھ اپنے پتی کے ساتھ سمبن جو ہے ثابت کی ہے اور ان سمبنوں کا پرنام تھا وہ ننہ بچہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرا ہزبینڈ جو ہے مجھے حیرانز پرشان کرتا ہے میرا ہزبینڈ جو ہے وہ ڈاورے کی ڈیمانڈ کرتا ہے میرا ہزبینڈ جب ڈاورے کی ڈیمانڈ فلفل نہیں ہو پائی تو بھڑک سا گیا اس کا سنتولن جو ہے بگڑ گیا اور اس بگڑے سنتولن کے معرفت اس نے ناکیبل اپنے پریوارک ذمہ داریوں سے اتیشری کر لی اپی تو مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور اپنی گلتیوں کا نزائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے میرے برو جھوٹا بنیاد تیار کرتے ہوئے ایک جھوٹا مقدمہ ڈیوارس کا فائل کر دیا اس کا کہنا یہ ہے کہ ایکوٹی کا پرنسیپل ایک ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے ڈیوارس کیسز میں اس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہمارے بھی سمبن ٹھیک ہے میرا پتی مجھے پریشان کر رہا ہے میرا پتی خود دوشی ہے اپنے کرتیوں کا تو اس سنیریو میں اس کو ڈیوارس نہیں بلنا چاہیے تھا ٹرائل کوٹ نے ججمنٹ جو ہے گلت طریقے سے پارت کیا ہے ساتھیوں یہاں پر ہزمنٹ کا مہتپونڈ ڈیفینس یہ تھا کہ میری پتنی کے دوارہ مجھے حیران پرشاند کیا گیا اور میرے ساتھ کرویل بہیویر جو ہے کرت کیا گیا اب یہ کرویل بہیویر جو ہے ڈرائیو ہوتا ہے فارم کنسپٹ آف ورڈ کرویلٹی کرویلٹی کو جو ہے پریباشت نہیں کیا گیا اندو میری جیٹ میں بٹ سیکشن 498A IPC ڈیفین کرتا ہے کرویلٹی کو in context with the woman یہ کہتا کہ میلہ بیوائی تھے اور اس کو آپ حیران پرشاند کر رہے ہو اس سے ڈاوری ڈیوارڈ کر رہے ہو اس کی لائف لیم کو انڈینجر کر رہے ہو اس طرح سے پرشاند کر رہو کہ وہ سوسائیٹ کمٹ کر لے تو یہ کومن اسٹینس ہے کرویلٹی کی ساتھیوں آج کے ٹائم پر ایک ٹریڈ بن گیا ہے وائف کا کہ گھر سے الگ ہو جاؤ اس طرح کے لئے پریشاند کرنا اور ان کی بات نہیں مانی تو یہ کہتا کہ میں گھر چھوڑ کے جاری ہوں اس کیس میں وائف کا یہ دھمکانہ تھا کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں سوسائیٹ تک کمٹ کر سکتی یہاں پر ہزمنٹ کا یہ بھی آر اپتہ کہ وائف جو ہے گھرلو کام کا جو ہے میں نہیں کرتی ہے جو کہ اس کا میریٹل ابلیگیشن ہے اس کا یہ کہنا کہ آئے دن جو ہے وہ جھگڑا کرتی ہے بینہ کسی کارانے کمرے میں مند کر لینا خود کو اور دھمکی دینا کہ میں مر جاؤں گی اور تم کو جو ہے فساد ہوں گی اب جرہاں سوچو کہ جس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویر ہو رہا ہے تو وہ کیسے اپنی نارمل میریٹل کو جو ہے وہ لیٹ کر پائے گا ساتھیوں انیکوں ہی ججمنٹ میں اونور سپریم کورٹ نے یہ سپسٹ کیا ہے یہ دے بھی کوریلٹی کی پریباشہ کانون میں نہیں ہے پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ججمنٹ کے مادیم سے کوئی سٹریٹ جیکٹ فارملہ تیار کر کے کرویلٹی کو جو ہے کنفینڈ کر دیں کرویلٹی ٹائم پلیس سچویشنز پہ جو ہے ڈپینگ کرتی ہے ساتھیوں کرویلٹی ایک طریقے سے کانڈٹ ہے ایک ال کانڈٹ جس کے معرفت جو اپوزٹ پارٹی ہے اس کا لائف لیبرٹی مینٹل پیس جو ہے وہ انڈینجر ہو جاتا ہے اور انڈینجر اس پرکار سے ہوتا ہے کہ اس کا اس میریج میں سروائیب کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ ہے گریب کرویلٹی کا انسٹینس بانتے ہوئے کوٹ جو ہے ڈیکری آف ڈیوارٹس دے سکتا ہے اتیو اس کے علاوہ اسبنڈ کا کہنا یہ تھا کہ میری پتنی میرے اوپر جو ہے جھوٹے لاشن لگاتی ہے میرے سے جو ہے بلتے میں سے بات کرتی ہے اور یہ کہتے کہ تم نے دہج جو ہے مانگا ہے and i will implicate you in false dowry cases اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری وائیب جو ہے جھگڑے کرتی ہے اور آئے دن جو ہے وہ سین کریٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس نے مجھ پہ عروب لگایا ہے کہ میرے کئی مائلاؤں سے آنتی سمبند ہیں ایون میرا دفتر میں آ کر یہ ادھم دھاڑ کرتی ہے جو میرے کلک سے ان کو میرے خلاب بڑھکاتی ہے تو کوٹ نے کہا کہ جب اس طرح کی سیتیا فائل پر ہے کہ وائیب کا بیہیوئر جو ہے وہ سمبندے نہیں ہے وگر دیکھو دو مہتپون کنسپٹ ہے پر اینگر میں کیا ہوگا اس کا آؤٹ برسٹ ہوگا تو ویسے سیتیاں یہاں پر ہیں کہ وائیب کا جو بیہیوئر ہے وہ کپل ہے بھی تو اینگر آلسو کہ آئے دن جھگڑا کرنا بتے میجے کرنا ابیوز کرنا پتی کو نشہ دکھانا اس کے جو کلک سے مجھانے بیستے کرنا سوشیڈ کرنے کی دھمکی دینا فالس ڈاوری کیسے فسانے کی دھمکی دینا اور یہ کہہ دینا کہ آئے دنے تو یہ سب اسٹینس ہیں جو ہزبینڈ کی لائف اور لیبرٹی کو جو ہے انڈینجر کرتے ہیں ہزبینڈ کے مائنڈ میں ایک ریزنیبل اپریانشن کریٹ کرتے ہیں کہ اگر سوسائٹ کمٹ کر لیا اس نے یا اس نے کوئی غلط سلط ریپورٹ لکھا دی تو میرا کیا ہوگا تو ساتھیوں جب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی وائیب اس طرح کا بیہیوئر کر رہی ہے تو گھر میں آپ سے ایک پراتھنا ہے سپائی کیمرہ لگوالو یا سی سی ڈی بھی کیمرے لگوالو with recording facility اگر evidence نہیں ہوگی تو کوٹ نہیں مانے گا پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات اپنے فون میں بھی recording کرتے ہوئے چلو ہر ایک چیز کا ہم کو جو ہے evidence بناتے ہوئے چلنا ہے تیسری بات یہ evidence گھرائے ہیں اور سائبر ایکسپٹ سے آپ ان evidence کو examination کرتے ہو چل سکتے ہو چوتھی امورٹن بات یہ ہے کہ جو وائیف ہے اس کے جو گھر والے ہیں ان کے سنگیان میں یہ matter لے کر آؤ اور فون سے باتشت کر رہے ہو تو اس بات کو record کرنا ہے آپ بات کر رہے ہو عامر صاحب نے اس بات کو record کرنا ہے even وائیف کو بھی یہ ریلیس کرنا ہے کہ تم جب آکروش میں آتی ہو تو تب تم مجھے دھمکی دیتے ہو تب تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مات بجتہ کر لوں گی تب تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں گھاچ رکے چلے جاؤں گی تب تم مجھے یہ کہتے ہو کہ I will implicate you in number of false cases یہ جروری اس لئے کہ اگر وائیف کے admissions ہوں گے اس کے recordings ہمارے پاس میں ہوگی then it would be a better evidence اور اس evidence کو ہمیں cyber experts سے authenticate کرنا کے code پہ پیش کرنا ہے تو اس لئے مہربانی کر کے آپ جس device کے مادیم سے ان evidences کو تیار کر رہے ہو means mobile phone وہ آپ کے بینیس use میں نہیں ہونا چھے ایک الگ phone کھرے دو اس کام کے لئے اگر whatsapp chatting میں کر رہے ہو تو اس کے لئے الگ اسی phone میں آپ workout کرتے ہوئے چلو اور اس کا backup جو ہے maintain کر لوں تیسری بات یہ ہے کہ wife اگر کوئی complaint دے رہی ہے یا آپ کے office میں آ رہی ہے تماشا کر رہی ہے تو آپ کے colleagues جو ہیں ان سے search job کرتے ہو اس بات کو record کرتے ہو چلو اور آپ اس constant scene کی ایک footage آپ کے اگر office میں CCTV camera ہے اس کو لے کے رکھو اور ان سب باتوں کو incorporate کرتے ہوئے سب سے بہلے wife کو notice دو تاکہ proper جو ہے benjai cause of action اگر wife اس کا reply نہیں کرتی ہے اور notice ہم نے دیا ہے اس کے basis پر divorce case جو ہیں easily file کر سکتے ہیں تو ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آج کے important discuss نے آپ کو اس بارے میں alert کر رہا کہ اگر wife دھمکی دے رہی ہے suicide commit کرنے کی یا wife دھمکی دے رہی ہے فوس cases میں implicate کرنے کی تو وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں legally ہمارے rights کیا ہیں اور کس طرح اپنے case کو ہم جو ہے proceed کر سکتے ہیں تو ساتھیوں جلدی ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ till then جائے ہند جائے بھارت